مجھے ایک بات بتاؤ جب فلم یہ جو اداکارہ اور یہ جو فلمی ایکٹر اور اداکارہیں ہوتی ہیں نا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو لوگ ایکچولی تھکے ہوئے ہوتے ہیں ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو ہم ایک فلمی کہانی ڈیزائن کر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ تھوڑا سا تفریح ہو جاتی ہے فیملی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں سین مگر چل جاتے ہیں یہ جو فلمی دنیا ہے یہ لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے میں ان کا سب سے زیادہ دخل ہے ان فنکاروں کا انہ دکھ ان کی نیت یہی ہے کہ ہم انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو لیکن وہ کس طرح سے آپ انٹرٹین کر رہے ہیں آپ خوبصورت لڑکیوں کے ڈانس جب مرد دیکھے گا اس کو اپنی بیوی اچھی لگے گی کیا ساری عورتیں دنیا میں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں جتنی ہیروینز ہوتی ہیں بولونا بھائی اب لڑکیوں کے رشتے کیوں نہیں ہوتے بھائی ہر ایک کو ویسی چاہیے جیسے اس کو فلم میں نظر آ رہی ہے ایسا ہے وہ تو سیلیکٹڈ ہوتی ہیں لیکن صبح اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا نامہرم عورت کو دیکھنے نظر پڑے برا خیال آئے تو نظر کو جھکا لو وہ تمہاری نہیں ہے تمہاری صرف تمہاری بیوی ہے یہی کہاں نا پوری توجہ کس کی طرف فوکس کرو بیوی کی طرف یہ کسی کی باپ کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھو پوری محبتیں اس کے لیے خاص کر دو لیکن اب لوگوں کو وہ بولو بھائی اچھی نہیں لگ رہی وہ تو سسرال کے ڈر سے رکھی بھی ہے اس کو گھر میں لاکھے تو وہ بے حیائی اور پھر ایسے ایسے سین جو فلموں میں ہوتے ہیں سبھی کو پتا ہے کیا ہوتا ہے فلموں کے اندر ان سے شہوتیں بھڑکتی ہیں زنا کے راستے کھلتے ہیں جب نوجوان یہ چیزیں دیکھے گا تو وہ جائے گا تواف خانوں کی طرف وہ جائے گا پھر حرام خواہشات کو پورا کرنے کی طرف اور جب تواف خانوں کے دروازے کھلیں گے تو نکاح کے دروازے بند ہو جائیں گے فیملی سسٹم کیا ہوگا کمزور ہوگا اور یہ جو ریپ ہو رہے ہیں لڑکیوں کے بچوں کے یہ اسی وجہ سے تو ہو رہے ہیں پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے یہ انڈیا میں یہ سب سے زیادہ بہت زیادہ میں یہ نہیں کہہ رہا سب سے زیادہ انڈیا میں جبری زنا کا ریشو بہت زیادہ ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ فلمیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک سینما سے کچھ لوگ فہش فلم دیکھ کے نکلے تھے مولانا صاحب نے اس پر مضمون لکھا تھا کراچی یہ ایک سینما میں فہش فلم دکھائی جا رہی تھی تو کچھ نوجوان وہ فلم دیکھ کے نکلے اتنے پاگل ہو گئے کہ ایک بچے کو اغوا کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا یہ پھر اس پر مولانا صاحب نے بڑا مضمون لکھا تھا کہ حکومت تین چیزوں کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی تو یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے انجام کے لحاظ سے کیا ہے یہ برباد کر رہی ہے ہمارے مہاشر